بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹکس فونڈیشن میں ہم آپ کو شامدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا تھیورم یہ تھیورم اس کی سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ اگر کوئی سیٹ ایس ہے اگر وہ کسی ویکٹر سپیس کی بیسیز ہے تو اس سے بڑا کوئی بھی سیٹ لے لے وہ ہمیشہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہوگا اس تھیورم میں اس ویڈیو میں ہم یہ ایسا تھیورم پروو کریں گے اس سے نیکس تھیورم ہے کہ اگر وی ون وی ٹو سو ون وی ان یہ کوئی سیٹ ہے ویکٹرز کا اگر یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ویکٹرز کا سیٹ ہے اس سے بڑا کوئی بھی سیٹ لے لیں اس کو بھی لینئرلی انڈیپینڈنٹ کہیں گے ایف این اولی ایف جو نیا ایلیمٹ اس میں آئے گا وہ اس کے سپین کے اندر نہیں ہوگا دیکھیں یہ تھیورم آپ اس میں ملتے جلتے ہیں یہ تھیورم ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر ایس کوئی سیٹ ہے اگر وہ بیسیز ہے اس پہ کنیشن کیا ہے کہ وہ انڈیمیشن ویکٹر سپیس وی کی بیسیز ہے اگر اس سے بڑا کوئی بھی سیٹ لے لیں مور دین ان ویکٹرز کا کوئی بھی سیٹ لے لیں وہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہوگا یہ تھیورم ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ سپوز کرتے ہیں یہ کوئی سیٹ آف ویکٹرز ہے اس میں جو ویکٹر پڑے ہوئے وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے تو اس سے بڑا کوئی بھی سیٹ لے لیں دیکھیں یہ اس سے بڑا سیٹ لیا تھا تو لینئرلی ڈیپینڈنٹ تھا اس تھیورم ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا اس سے بڑا کوئی بھی سیٹ لے لیں وہ linearly dependent independent ہوگا اگر جو آپ extra element لے رہے ہیں extra element لے رہے ہیں وہ اس ویکٹر کے span میں نہیں ہونا چاہیے if and only if v is not in the linear span of v1 v2 so on vn ٹھیک ہے تو چلیے اس کو start کرتے ہیں ہم suppose کرتے ہیں پہلے if and only if لکھاوانا تو پہلے ہم دوسرا حصہ suppose کرتے ہیں اور ہم پہلے والا حصہ prove کریں گے پھر پہلے والا حصہ suppose کریں گے دوسرے والا حصہ prove کریں گے دوسرا حصہ کیا لکھا ہوئے v is not in a linear span of v1 v2 so on vn suppose that v is not in the linear span of this اگر v اس کے linear span کے اندر نہیں ہے v اس کے linear span کے اندر نہیں ہے یہ ہم نے suppose کر لیا اب ہم اس equation کو consider کرتے ہیں ہم ہمارا target کیا ہے ہم نے prove کرنا ہے کہ v1 v2 so on vn یہ جو پہلے n ویکٹر ہیں یہ linearly independent ہوں ہوں گے ٹھیک ہے ہم نے یہ prove کرنا ہے ہم نے کیا prove کرنا ہے کہ یہ جو v1 v2 so on v into v جو ہے is linearly independent ہے ہم نے suppose کیا v is not in linear span ہم نے suppose کیا کہ v اس کے linear span کے اندر نہیں ہوگا ہم نے کیا prove کرنا ہے کہ v کو ملا کے یہ جو بڑا set بنے گا یہ linearly independent ہوگا اگر یہ linearly independent ہوگا اگر یہ linearly independent ہوگا اس کا مطلب ہے ان ویکٹرز تمام ویکٹرز کا linear combination لیں تو ان کے جو coefficient آئیں گے وہ zero آئیں گے سارے کے سارے ٹھیک ہے تو ہم اس کو suppose یا suppose that v is not in linear span تو ہم consider کرتے ہیں یہ والی equation linear combination والی equation ہم suppose کر لیتے ہیں a1 v1 plus a2 v2 so on an vn plus av یہ جو linear combination ہم نے کیا prove کرنا ہے کہ یہ a1 a2 an a سارے سارے coefficient zero ہو جاتے ہیں تب بھی prove ہوگا نا کہ v1 v2 so on vn v یہ linearly independent ہے تب بھی prove ہوگا لیکن اب جو v والا ویکٹر ہے وہ کیونکہ linear span کے اندر نہیں ہے تو اس کا جو coefficient ہے اس کا جو coefficient ہوگا a v اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کیا وہ zero ہے یا non zero ہے تو پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اگر یہ non zero ہو یہ والا جو coefficient ہے اگر یہ non zero ہو then اگر یہ non zero ہے تو یہ ساری چیزیں اس side پہ جو لکھی ہوئی ہے اس کو ہم right side پہ لے کے جا سکتے ہیں ادھر جا کے ان کے ساتھ minus ہو جائے گا کیونکہ a جو ہے وہ non zero ہے ادھر ہم نے لکھا ہے تو اس کو ہم دونوں طرف divide بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم نے divide کیا تو یہ جو چیز بن گی ہے یہ ساری چیز اس کو غور سے دیکھیں یہ کیا چیز بن گی ہے یہ چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ v جو ہے v کو ہم نے ان تمام ویکٹرز کے linear combination کے طور پر لکھا ہوا ہے v کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے v1 v2 so on vn کے تمام linear combination کے طور پر اس v کو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے v کس میں پایا جائے گا linear span کے اندر کیونکہ اس کو ہم linear combination کے طور پر لکھ سکتے ہیں تو ان ویکٹرز کا v1 v2 so on vn جتنے بھی ویکٹر ہیں یہ جو v ہے ان کے span کے اندر پایا جائے گا کیونکہ اس کو ہم نے ان کے linear combination کے طور پر لکھا ہوا ہے تو یہ تو ہمارے جو suppose گیا تھا وہ تو غلط ہو گیا پھر ہم نے suppose گیا تھا v جو ہے وہ linear span کے اندر نہیں پایا جاتا لیکن جب ہم یہ coefficient ہے v کا اس کو ہم نے non zero رکھا ہے تو ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ v کو ہم ان کے linear combination کے طور پر لکھ سکتے ہیں تو اگر linear combination کے طور پر لکھ سکتے ہیں تو v پھر اس کے linear span کے اندر پایا جائے گا وہ جو ہم نے suppose گیا تھا پھر وہ غلط ہو گیا نا ٹھیک ہے تو لہٰذا ہم a not equal to zero کو چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ contradiction آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہم نے suppose گیا کہ v جو ہے وہ linear span کے اندر نہیں پایا جاتا لیکن result یہاں پر کیا آیا ہے کہ v اس کے اندر پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس result کو چھوڑ دیں گے پھر ہم a کو zero رکھیں گے جب a کو zero رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو a1 پہلے سے zero ہے a1 a an تک پہلے سے zero ہے کیونکہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ یہ جو v1 v2 so on vn یہ linearly independent vectors ہیں یہ ہمیں پہلے سے پتا ہے اگر یہ پہلے سے پتا ہے تو a1 a2 an تک جتنے بھی scale ہیں یہ تو پہلے سے zero ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو صرف اس کا تھا ٹھیک ہے تو اب اس کو جب zero رکھتے ہیں یہ تو پہلے سے zero ہے سارے تو پھر سارے zero ہو جائیں گے یہ بھی zero یہ بھی یہ بھی سارے zero اگر سارے scalar zero ہو جاتے ہیں تو یہ والا سیٹ جو ہے v1 v2 so on vn v یہ کیا ہو جائے گا linearly independent vector کا set بن جائے گا but if a is equal to zero سارے کے سارے scalar سارے سارے vector کے scalar zero بن جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ والا جو ہوگا r یہ جو سارے vector ہیں r linearly independent بن جائیں گے because v1 v2 vn already پہلے سے linear independent ہے تو extra چیز ہمیں a zero مل گیا تو یہ vector اس کے ساتھ جو coefficient ہوگا وہ بھی zero ہو جائے گا تو یہ vector linearly independent بن جائیں گے تو یہ ہی ہم نے پہلے اسے میں prove کرنا تھا ہم نے کیا suppose کیا ہم نے suppose کیا کہ v جو ہے اس کے span کے اندر نہیں پایا جاتا اور اور ہم نے prove کیا ہے کہ v1 v2 so on vn یہ کیا ہے linearly independent ہے اب ہم اس کا اُلٹ جو ہے تھیورم پروو کریں گے یعنی کہ اب ہم یہ والی چیز suppose کریں گے اور ہم یہ والی چیز prove کریں گے conversely suppose that let v1 v2 so on vn v یہ ہم suppose کریں گے کہ یہ کیا ہے linearly independent ہے ہم نے کیا چھو کرنا ہے we have to show that v is not in linear span of the v1 v2 vn ہم نے suppose ہم نے prove کرنا ہے کہ v is not in linear span of these these vectors ٹھیک ہے تو ہم نے prove کرنا ہے کہ v اس کے linear span میں نہیں پایا جاتا لیکن ہم contrarily hood suppose کرتے ہیں کہ v اس میں پایا جاتا ہے یہ ہم hood suppose کرتے ہیں ہم نے show کرنا ہے کہ وہ اس میں نہیں پایا جاتا لیکن ہم check کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ suppose کر لیں کہ v اس میں پایا جاتا ہے تو پھر کیا result آتا ہے کوئی contradiction آتی ہے کہ نہیں آتی وہی کام پھر دوبارہ ٹھیک ہے ہم suppose کرتے ہیں کہ v اس کے linear span میں پایا جاتا ہے اگر v اس کے linear span میں پایا جاتا ہے تو v کو ان vectors کے linear combination کے طور پر لکھا جا سکتا ہے اگر لکھا جا سکتا ہے تو اس v کو اٹھا کے ہم اس set پہ لے جائیں گے اس set پہ جا کے minus v بان جائے گا ٹھیک ہے اور اس set پہ zero رہ جائے گا یعنی کہ null vector رہ جائے گا اس کو ترتیب سے لکھیں اس right set پہ zero کو تو یہ چیز بن جاتی ہے یہ چیز ہمیں کیا show کر رہی ہے کہ v1 v2 vn اور v جتنے بھی vectors ہیں ان کا linear combination کے اس کے ایک کو لکھا ہوا ہے null vector کے لکھا ہوا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ والے جو اس کے ساتھ minus one value value لکھی ہوئی ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سارے کے سارے سکیلر جو ہیں وہ zero نہیں ہیں کم از کم یہ تو ہے نا جو non zero ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کم از کم ایک ایسا سکیلر مل گیا ہے جو کہ non zero ہے تو یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ v1 v2 vn v جو ہے یہ linearly dependent vectors ہوں گے لیکن ہم نے کیا suppose گیا ہوا ہے کہ وہ تو linearly independent ہے تو contradiction آ گیا پھر اس کا مطلب ہے v اس کے اندر نہیں سپیان کے اندر نہیں ہونا چاہیے یہ جو ہم نے چیز suppose کی ہے یہ غلط ہے ہمیں کیا suppose کرنا چاہیے تھا v not in the linear span of this ٹھیک ہے تو یہ contradiction آ جاتی ہے which is contradiction to our supposition ہم نے suppose گیا تھا کہ v1 v2 so on vn v یہ linearly independent ہیں لیکن ہمارے پاس جو result آیا ہے وہ ہے linearly dependent تو پھر ہمیں اپنی supposition کو غلط ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے جو suppose کیا تھا یہاں پر کہ v اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہم غلط تھے اس supposition میں تو ہم یہ لکھیں گے which is contradiction to our supposition تو ہم نے supposition کی تھی وہ غلط تھی ٹھیک ہے v جو ہے اس کے سپیان کے اندر نہیں ہونا چاہیے تو دونوں پارٹ ہم نے اس تیورم کے پروو کر لیے ہیں تو this is the proof of this تیورم موسیقی